مفتی صاحب ایک آدمی نے شادی کی اور بیوی سے نہیں ملا اب یہ جو کھانا دے رہا ہے کیا یہ ولیمہ کہلائے گا سنت ولیمہ عبد الرحمن پشاور سے دیکھیں ولیمہ بنیادی طور پر سنت یہ ہے کہ اس وقت دیا جائے جب بیوی کے ساتھ میاں بیوی والا تعلق قائم کر لیا جائے اور جب خلوت صحیحہ ہو جائے خلوت صحیحہ کا مطلب یہ کہ جب رخصتی ہو جائے تو رخصتی کے بعد جو ولیمہ دیا جاتا اس کو یہی سمجھا جائے گا بہرحال اگر کوئی بیوی سے ملے بغیر بھی نکاح کے بعد کھانا کھلا رہا ہے تو جو ولیمہ کا مسنون عمل ہے وہ تو ادا ہو جائے گا لیکن ولیمہ کا جو مسنون وقت ہے وہ اس میں موجود نہیں ہوگا تو بہتر تو بہرحال یہی ہے لیکن اگر کسی نے کھلا دیا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب دوبارہ اس کو کھلانا پڑے گا یا کوئی کفارہ دینا پڑے گا پس ولیمہ ایک ہی دفعہ ہوتا ہے دو دو تین تین ولیمہ نہیں ہوتا ہے مفتی صاحب میرا ایک دوست کہتا ہے کہ مجھے شک ہے کہ میں نے کہا ہے کہ میں فلاں گناہ کروں گا تو میری شادی ہوگی تو طلاق ہے کہا ہے اور وہ گناہ اس سے کئی بار ہو گیا ہے تو کیا حکم ہوگا اس کا رشتہ بھی کہیں نہیں ہوا اصل مسئلہ یہ کہا ہے یا نہیں کہا کہ گناہ کروں گا تو طلاق ہے تو یہ کیسے پتہ چلے گا کہ اس نے یہ کہا ہے یا نہیں کہا اور اسی کشمکش میں ہے کہ کہا ہے یا نہیں اگر اس نے حقیقت میں کہا ہے تو کیا حکم ہوگا شادی کرنے کا اور اس کا حال کیا ہے اس کی شادی کیسے ہو سکتی ہے لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر اس کو شک ہو رہا ہے نا کہ میں نے یہ کہا ہے یا نہیں کہا تو شریع نکتہ نظر سے یہی سمجھے جائے گا کہ اس نے نہیں کہا جب تک اس کو یقین نہ ہو اگر اس کو یقین ہے کہ میں نے کہا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ اس کا حکم میں بتا رہا ہوں لیکن اگر اس کو شک ہے تو شک کی وجہ سے شریعت کا کوئی حکم ثابت نہیں ہوتا تو ایک اصول تو یہ ذہن میں رکھیں باقی ہے کہ اگر اس نے یہ کہا ہو الفاظ جو آپ نے لکھے ہیں کہ میں فلا گناہ کروں گا تو میری شادی ہوگی تو طلاق ہے ایسی صورت میں اگر وہ شادی کرے گا تو اس کی بیوی کو ایک طلاق ہو جائے گی واقع ہو جائے گی اگر اس نے یہ کہا ہے تو اور طریقہ پھر اس کا یہ ہے کہ اگر طلاق اس کو واقع ہو جائے گی تو شادی کرنے کے بعد وہ طلاق واقع ہونے کے بعد یعنی جیسی شادی کرے گا آٹومیٹک طلاق ہو جائے گی تو نکاہ دوبارہ کر لے تجدیدیں نکاح کر لے نئے مہر کے ساتھ نئے مہر متعین کرے اور نئے دوبارہ نکاح کرے تو اس طریقے سے اس کی شادی ہو جائے گی لیکن یہ بھی اس وقت کہ اگر اس کو یقین ہو اگر صرف شک ہے تو شک کی وجہ سے اس کو ان چیزوں میں پڑھنا نہیں چاہیے بیٹے کو زکاة دینا کیسا ہے میرے بیٹے کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں بیٹا انتقال کر گیا ہے اب میں ان پوتوں بہوں کو زکاة دے سکتا ہوں دیکھیں پوتوں کو یا پوتیوں کو تو زکاة نہیں دے سکتے بہو کو زکاة دے سکتے ہیں لیکن اس مال میں سے جو اگر مشترکہ مال ہے بیٹے کا اور آپ کا اس میں تو ظاہرے کے زکاة نہیں دے سکتے لیکن اگر بیٹے کی میراث تقسیم ہو گئی یہ الگ ہو گیا ہے یعنی اس کی میراث کا مال اس سے الگ کر دیا گیا ہے اور صرف آپ کے مال کی زکاة ہے تو ایسی صورت میں بہو کو دی جا سکتی ہے اس میں بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ بہو اسی گھر میں کھا پی رہی ہے تو پھر اس کو الگ سے پیسے کوئی اماؤنٹ ایسے دے دی جائیں چیزیں جس کا اس کو مالک بنا دیا جائے اور پھر وہ اس کو اپنے بچوں کی مسلحت کے لیے بچوں کے کاموں میں اس کو وہ یوز کر سکتی ہے لیکن اس طریقے سے جیسے گھر میں ایک ساتھ ہی رہ رہے ہوتے ہیں اگر جو اینڈ فیملی سسٹم ہے اس کو اس انداز سے دے دینا یہ احتیاط کے خلاف ہے وجہ اس کی یہ جب آپس میں یہ تعلق ہوتا ہے کہ ایک ہی گھر میں ایجو اینڈ فیملی میں رہ کے کھا رہے ہوتے ہیں تو شریح نقطہ نظر سے اس میں ایک پوائنٹ یہ آتا ہے کہ ایسے لوگوں کو زکاة دینا جن کی منفات مشترک ہو یعنی جن کی آپ کے ساتھ آپ یہ کہہ لیں کہ منافع کومن ہو ایک ساتھ آپ کھا پی رہے ہیں تو ان کو زکاة نہیں دی جا سکتی لیکن بہو چونکہ مستقل ایک انٹیٹی ہے اس کے بچے ہیں اور اس کو زکاة دینے میں حرج بھی نہیں ہے تو اس میں احتیاط کے پہلو سے کہ آپ اس کو مالک بنا دے واقعیدہ پیسے وغیرہ دے کر تو زکاة ادا ہو جائے گی لیکن پوتوں پوتیوں کو آپ زکاة نہیں دے سکتے مفتی صاحب کوئی مجبور آدمی انشورنس کے پیسے سے اپنا قرضہ ادا کر سکتا ہے انشورنس کا پیسہ اپنا ہونا چاہیے یا دوسرے کا انڈیا سے انشورنس میں دو طرح کے پیسے ہوتے ہیں ایک تو آپ نے وہ پریمیم جو پیسے آپ دے رہے ہوتے ہیں وہ تو آپ کی ملکیت ہوتی ہے اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک ہے کہ اس پہ آپ کو جو پروفٹ مل رہا ہوتا ہے مثلا آپ نے جو جمع کروایا تھے وہ پانچ لاکھ تھے اب انشورنس کی وجہ سے پالیسی کی وجہ سے آپ کو مل رہے ہیں آٹھ لاکھ تو پانچ لاکھ کے اوپر جو تین لاکھ مل رہے ہیں یہ جائز نہیں ہے باقی جو پانچ لاکھ ہیں وہ تو آپ کے اپنے ہیں تو قرضہ آپ اپنے حلال مال سے ادا کریں حرام مال سے ادا نہ کریں انشورنس کی پالیسی لینے ہی جائز نہیں ہے اگر آپ انشورنس کی طرف جارہے ہیں تو اس سے بہتر ہے پھر آپ بہتر نہیں بلکہ لازم ہے کہ آپ تکافل کی طرف جائیں انشورنس تو حرام ہے جائز ہی نہیں ہے مفتی صاحب نومان شیخ انڈیا سے میرا سوال ہے یہ جو آپ نے کہا ہے نا کہ انشورنس کا پیسہ یا دوسرے کا دوسرے کا انشورنس کا پیسہ ہونے کا مطلب یہ اگر ہے آپ کا کہ بعض اوقات ہی ہوتا ہے نا کہ کسی نے کوئی حرام مال کمایا تو اس پر لازم ہوتا ہے کہ وہ اس کو صدقہ کر دے کسی مستحق کو دے دے واجب تصدق مال جس کو کہتے ہیں کہ بغیر ثواب کی نیت کہ وہ صدقہ کر دے تو اگر بغیر ثواب کی نیت کہ اس نے صدقہ کر کے آپ کو دے دیا ہے وہ پیسے اور اب آپ اس سے قرضہ ادا کرنا چاہیں تو ادا کر سکتے ہیں مفتی صاحب نومان شیخ انڈیا سے میرا سوال ہے عیسائی حضرات کہتے ہیں حجرات کہتے ہیں کہ عیسیٰ مسیح سولی پر چڑھ گئے ہیں اور اسلام کہتا ہے کہ وہ آسمان پر ہیں تو اس کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے قرآن کریم کی تو بڑی واضح آیات ہیں اس کے بارے میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 157 ہے 158 ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَ بْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَاكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّ اتْتِبَاعَ الظَّن وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَرْرَّفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو کہتے ہیں کہ ہم نے مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا نہ انہوں نے ان کو قتل کیا ہے نہ انہوں نے ان کو سولی چڑھایا ہے ان کو اشتباہ ہو گیا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اس میں اختلاف کرتے ہیں وہ اصل میں شک میں پڑے ہیں اور ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی شہید کرنے کی یا سولی چڑھانے کی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بَرْرَّفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا تو قرآن کریم کی تو بڑی واضح آیات ہیں